گوڈ ماننگ آج ہم بات کریں گے ایک بہت خاص بچے کے بارے میں جس نے ہائپر بیرک آکسیزن کو اپنے علاج میں شامل کر آٹیزم کو ہرا دیا ہے بہت خاص اس لیے کیونکہ اس بچے کے پریوار نے ہائپر بیرک آکسیزن کے پروٹوکول کو پوری طرح سے فالو کیا ہے یہ بچہ آسٹریلیا سے آیا ہے اور انہوں نے 4 اپریل 2021 کو سیشن لینا سٹارٹ کیا تھا چالیس سیشن اور اس کے بعد دو مہینے کا ہیلنگ پیریڈ دو مہینے پورے ہوتے ہی انہوں نے پھر سے آکسیزنیشن شروع دیا اس پر کا پچھلے ایک سال میں یہ چالیس چالیس سیشن کے چار پروٹوکول لے چکے ہیں اور آج 7 اپریل 2022 کو یہ اپنا سیشن کمپلیٹ کر کے کل ان کے آٹھ تاریخ کی آسٹریلیا کی فلائٹ ہے تو ان کے علاج کے بارے میں ہم بات کریں گے بچے کے پریوار سے ایک سال پہلے آئی تھی آسٹریلیا سے یہاں پہ پہنے پیٹے روپن کے علاج کے لیے اور جب میں یہاں شروع کیا تھا اس طرح میرا بیٹا بہت کم بولتا تھا آئی پر کا ایگریسیگنس تھی فیڈ نہیں کرتا تھا کسی بھی چیز کے لیے اب تک میرے فورٹ سیشن لیا ہے کمپلیٹ کر لیا ہے اور میں کافی حد تک سیٹس فرائیڈ مو اور میرا بیٹا کافی بھول کر چکا ہے اب وہ ہائپر نہیں ہے اگریسی بیس کم ہو گئی ہے کام ہے کافی اور باتیں بھی بانتا ہے دنٹرم بھی کم کبتا ہے اور he can go to school اور میری سبھی پیرنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے اور جنکے بھی بچوں کو اوٹیزم کی پرویم ہے یا ان کے بچوں میں اوٹیزم کے سائن ہے وہ اوکسیزن تھیرپی ان کو ضرور تلوائیں تاکہ وہ چھوٹی ایج میں ہی اس چیز سے نکل پائیں ان کے بچے اور اپنی زندگی میں انڈیپیڈنٹ ہو پائیں تھاکیو سو مچ موسیقی موسیقی